اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تلاوت کر لی جائے تو اول آخر سور فاتحہ پڑھنے کا جو ہے تو ایک دفعہ سور فاتحہ پڑھ لیں بیچ میں ساری دعائیں پڑھ لیں پھر آخر میں سور فاتحہ پڑھ لیں یا ہر دعا کے تلاوت کے دوران اول آخر سور فاتحہ پڑھی جائے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے کا بہت دل کر رہا ہے تو گھر میں چونکہ صحیح صرف میں ہی ہوں بچوں کو دیکھنے کے لیے اور کوئی اور ہے نہیں تو اس صورت میں اور بھی خواتین اس طرح کی موجود ہیں تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے وہ کس طریقے سے اعتقاف کر سکتی ہیں جزا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء عائشہ بیٹی کنیلے سے کال کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیاں خوشی عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے اور باقی یہ کہ آپ نے جو بتایا کہ جو اسمہ جو تین مرتبہ کے ساتھ تلاوت کر لیں تو اس کی سمرات انشاءاللہ ملتے رہیں گے ہاں اس میں یہ کہ اول آخر آپ کو صورت فاتح پڑھنی ہے ایک مرتبہ ہر نام کے اول آخر میں ضرورت نہیں شروع میں صورت فاتح پڑھ لی پھر سارے نام جیتنے ان کی تلاوت کر لی پھر آخر میں صورت فاتح پڑھ لی اور دعا کر لی تو اس طریقے سے آپ کریں تو تین دفعہ ان کو دورانا ہے تو تین دفعہ گویا کہ صورت فاتح اول آخر میں ہوگی ٹوٹر گویا کہ چھ مرتبہ صورت فاتح ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کر سکتی ہیں اور دوسرا اتقاف کی حوالے سے اچھا سوال کیا ہے کہ خواتین گھر میں اتقاف بیٹھیں گے تو ان کیل کیا ہے تو خواتین کے تو بہت آسان ہے اتقاف گھر میں گھر کے کام کاج بلکل کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو سبال نہ دیکھنا سب کر سکتی ہیں لیکن ایک مخصوص جگہ جو بنا لیں گی تو زیادہ زیادہ وقت وہاں گزاریں بس وہاں زیادہ وقت گزاریں ذکر اذکار نماز عبادت جو بھی ہے وہ زیادہ وقت وہاں گزاریں اس کے علاوہ گھر کے لیے سہری بنانے کے لیے افتاری بنانے کے لیے اٹھنا ہے بچوں کو دھلانے کے لیے بچوں کو نہ لانے کے لیے جو کرنا کام کاج وہ کام کاج ساتھ وہ ضروری کر سکتی ہیں اور لیکن زیادہ زیادہ ٹائم اسی جگہ پہ گزاریں بس یہ عورتوں کا اتقاف ہے اس کے اندر کوئی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں تو بلکل آپ اس فلیکسبلیٹی کے ساتھ اتقاف کر سکتی ہیں انشاءاللہ پورے انوارات آپ کو نصیب ہوں گے ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں بہت شکریہ حضرت